بولگٹ کے بھائی جان سلمان خان کی بات کرے تو ان کی دریہ دلی کے قصے ہمیشہ سے ہمیں سننے اور دیکھنے کو ملتے ہیں اور جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج سے کچھ مہینے پہلے ویرگتی کی کو اور ایکٹریس پوجہ ڈڈوال کافی زیادہ بیمار چل رہی تھی بیماری کے حالت میں ان کے پاس ایسے بھی نہیں تھے کہ وہ اپنا علاج کرا سکیں ایسے میں سلمان خان نے ان کی مدد کی تھی اور ہسپیٹل کا سارا خرچہ انہوں نے اٹھایا تھا لیکن ایک بار پھر سے سلمان خان کا نام ان دنوں ان کی ویرگتی کی ایکٹریس پوجہ ڈڈوال سے جوڑا جا رہا ہے اس کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ پوجہ ڈڈوال کی صحت ہے سلمان خان کی مدد پانے کے بعد اب پوجہ بالکل طریقے سے ٹھیک ہو چکی ہے اور اپنے گھر بھی واپس آ گئی ہے لیکن ابھی بھی ان کے سامنے سب سے بڑی دکت ہے وہ ہے پیسوں کی بتانے چاہیں کہ پوجہ نے کام کو لے کر کئی بولیوڈ سٹار سے مدد بھی مانگی ہے اور اس پورے معاملے کو لے کر پوجہ ڈڈوال نے ابھی حالی میں ایک بیپ سائٹ سے باتشیت بھی کی ہے باتشیت کے دوران پوجہ ڈڈوال نے بتایا کہ مجھے کسی کا احسان نہیں چاہیے صرف کام چاہیے میں فلم انڈسٹی کے کئی دوستوں سے مل رہی ہوں لوگوں سے کام مانگ رہی ہوں لوگ مجھے کام دینے کی بات بھی کر رہے ہیں اس دن ساتھی پوجہ نے آگے باتشیت کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک اچھی ایکٹریس ہوں ایکٹنگ کا اپنا کام اچھی طریقے سے جانتی ہوں مجھے اس کی خبر ملی ہے اور میں نے پڑھا بھی ہے نردیشک انیش باجمی سوہا لی خان اور بمر ایرانی نے جب میری حالات بارے میں سنا تو دکھی ہوئے اور انیش باجمی نے مجھے کہا کہ وہ اپنی اگلی فلم میں مجھے کاسٹ کریں گے لیکن فلال ابھی تک مجھے کوئی بھی کام نہیں ملا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور میں نے اپنے گجارے کے لیے ٹیفن سرویس کا کام شروع کر دیا ہے تو بیف سائٹ سے باتشیت کرتے ہوئے پوجہ ڈڈوال نے اپنی ساری داستہ بتا دی ہے ایسے میں کیا سلمان خان پوجہ ڈڈوال کی ایک بار پھر سے مدد کریں گے اور کیا اپنی کسی فلم میں انہیں کیا چھوٹا موٹا رول دیں گے یہ دیکھنا واقع دلچسپ ہوگا کیونکہ سلمان خان نے ہمیشہ سے اپنی کوشٹار کی مدد کی ہے سلمان خان جلد ہی پوجہ ڈڈوال کو کام بھی دیں گے